پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور صوبہ پنجاب کے سابق وزیراعلا شہباز شریف کو آج نیب نے ہائی کورٹ میں عدالت کے احاتے سے گرفتار کر لیا عدالت نے ان کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس اجات کے کیس میں زمانت کی درخواست مسترد کر دی جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا گزشتہ ہفتے جمعیرات کے روز جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت بھی توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید عدالت ان کی زمانت کی درخواست کو مسترد کر دے گی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اس وقت عدالت نے ان کی وقلاء کی ٹیم کو اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے مزید وقت دیا تھا آج جب انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تو اس کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شباز شریف کی جو درخواستی زمانت کے لیے اس کو مسترد کیا اور اس کے بعد نیب نے بازابتہ طور پر انہیں گرفتار کر لیا عدالت کے باہر نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے شدید نارے بازی بھی کی اور پولیس کے ساتھ ان کی دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی تاہم نیب کی ٹیم ان کو باعفاظت وہاں سے نکال کر لے گئی شباز شریف کی گرفتاری کے بعد سیاسی حلقوں اور خود حکومت کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے حکومت نے اس فیصلے کو عدالتی فیصلہ قرار دیتی ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے تاہم جو حضب اختلاف کی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور خود نون لیگ ان کی طرف سے کافی سخت رد عمل سامنے آیا ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے اور ان کے ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان میں انصاف ہوتا تو جنرل آسم باجوہ اور ان کا خاندان گرفتار ہوتا شباز شریف نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباز شریف کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور جو طاقتیں ان کو اپنے بھائی کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی انہوں نے انہیں گرفتار کیا لیکن شباز شریف نے جیل جانے کو ترجیح دی لیکن وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اس کے علاوہ بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے اس کی اوپر اس فیصلے کی اوپر اور ان کی گرفتاری کی اوپر رد عمل سامنے آ رہا ہے یاد رہے کہ شباز شریف پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوئے وہ اس سے پہلے بھی سن 2018 میں گرفتار ہو چکے ہیں جب انہیں آشیانہ کیس میں نایب نے گرفتار کیا تھا لیکن بعد میں وہ زمانت پر رہا ہو کر باہر آ گئے تھے